بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں تین چار موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے سب سے پہلے ایک دو دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ لڑکیوں کا ٹرپ ازاد کشمی جا رہا تھا اور لڑکوں نے فائرنگ کی تھی وہ اصل ماجرہ ہے کیا اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ ایک پاکستانی عظیم پائلٹ کی آپ کو داستان سناؤں گا سلام ہے اس پائلٹ پر اور تیسرا پاکستان میں جالی انڈے بنانے والی مشین آ چکی ہے دھیان کیجئے گا احتیاط کیجئے گا اور لاس میں تھوڑی سی عمران خان صاحب پہ بات کر لیں گے کہ ان کے مقابلے میں بڑے سے بڑا لیڈر ڈر رہا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی سکول ٹرپ کی کالج ٹرپ تھا بیسیکلی یہ کسور جو پنجاب کالج ہے کسور برانچ کا وہاں سے ٹرپ جو ہے وہ آزاد کشمیر جاہ رہا تھا اور ایک بس نہیں تھی دس بارہ بسیز یہ ساری بسیز اکٹھی نکلتی ہیں اور تقریباً آزا کالج جاتا ہے ٹرپ کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرپ پہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں وہ گانے گاتے جاتے ہیں انجوائی کرتے جاتے ہیں ہوٹنگ بھی کرتی ہیں لڑکیاں لڑکے رستے میں مزہ لکاتے جاتے ہیں ظاہر ہے انجوائی کرنے جا رہے ہیں تو وہ انجوائی ہی کریں گے تو یہ واقعی ایسا ہے کہ جب وہ انجوائی کرتی جا رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہوٹنگ کرتے ہیں تو شاید کوئی لڑکیاں ہوتنگ کر رہی ہوں گی اور ایک ویگنار تھی اس ویگنار پہ تین چار لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اب آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے اگر لڑکیوں کو دیکھیں گے جوان لڑکے وہ ظاہرہ چھیڑیں گے بھی اور اشارے بھی کریں گے اور مزہ وہ بھی کریں گے اور وہ بھی کر رہی ہوں گی تو سین ایسا ہوا کہ دیکھیں آپ قصور سے وہ رات دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا رات کا ہی بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا جو لڑکے پیچھے لگے راستے میں چیک پوسٹ آتی ہے چیک پوسٹ پہ پولیس نے چیک ہی نہیں کیا مطلب سکول بس کو تو نہیں کر سکتے تھے سکول بس کو لیکن ان لڑکوں کو تو کر سکتے تھے ان لڑکوں کے پاس اسلحہ تھا پولیس نے چیک نہیں کیا یہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے پولیس کی اور پولیس بھی ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ یہ جو حاصلہ ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس برابر کی شریک ہے سب سے پہلے کیونکہ اگر پولیس مطلب ناکہ اتنا بڑا لگایا ہوتا ہے چیک پوسٹ اتنی بڑی ہوتی ہے اگر اس چیک پوسٹ پہ بھی کوئی اسلحہ ساتھ لے جاتا ہے تو یہ پولیس کی ناکامی ہے اور سب سے بڑی ناکامی ہے میں تو یہ کہوں گا خیر چیک پوسٹ کو کرتے کرتے ہیں روئی نالہ کے پاس لڑکوں نے شاید زیادہ ہوتنگ شروع کر دی ہوگی جو بس ڈرائیور تھا بس ڈرائیور نے ان کو بڑی کبھی ٹکر دینے کی کوشش کی اور کبھی سپیڈ سے بس چلائی کبھی سپیڈ کم کر دی اور لڑکوں کو شاید انہوں نے تنگ کی ہوگا شاید بس ڈرائیور کا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ لڑکے ٹل جائیں اور ہوتنگ نہ کریں پیچھا نہ کریں لڑکیوں کو نہ چھیڑیں شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا ابھی تک اس کا کوئی بیان آیا نہیں ہے واضح اسی صورتحال میں جب آپ کو آنکھ مچولی چل رہی ہوتی ہے ریس کی اور آپ جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ لڑکوں کا جوان خون ہوتا ہے اور آج کل ہمارے لڑکے کچھ ہیرو زیادہ ہی بنتے ہیں اور جب ہیرو پنتی کر لیتے ہیں اور بعد میں پشتاتے ہیں جب ان کو جیل جانا پڑتا ہے پھر نانی بھی یاد آتی ہے اور امی جی بھی یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ جیل سے نکل جاؤں تو پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا ڈی اے جی آپریشن جو ہیں وہ بات شارک صاحب یہ بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا اور جب لڑکے تیش میں ہیں تو ظاہرہ انہوں نے پسٹل نکالا اور فائرنگ کر دی شاید انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کی انہوں نے سیدھا فائرنگ کی مطلب ڈائریکٹ اس سنس میں کسی بندے پہ اور انہوں نے فائرنگ کی اور جو سائیڈ میرر تھا یا بیگ میرر تھا گولی اس کو ٹاچ ہوئی اور دو تین فائر کی انہوں نے ایک فائر تو سیدھا آئیشہ سرور کو لگا اس کے مطلب دماغ کو لگا اور وہ اسی وقت ہی گر گئی دوسری گولی نمرا کو لگی جو اس کے پیٹ کے نیچے والے حصے پہ لگی اس کا بھی شدید خون بہنے لگ گیا فائرن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بلایا گیا اور ان کو ہاؤسپیٹل شفٹ کر دیا گیا اب آئیشہ جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب گولی دماغ پہ لگتی ہو تو انسان بچتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحیح دے بہت ساری چیزیں کیا سر رہیاں چل رہی تھی کہ جی یہ مسئلہ پیچھے سے چلا رہا ہے لڑکیوں کا رشتوں کا مسئلہ تھا فیملی میں کلیش تھا یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں چھوٹ ہے اور جو ابھی تک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رستے میں ایک کھیل شروع ہوا اور کھیل کھیل میں خونی کھیل بن چکا اور کھونی کھیل بن گیا تھا اور اس کے بعد لڑکے جی غائب ہو گئے لڑکوں کی تلاش جاری ہے اور دیکھتے ہیں پولیس ان کو کب پکڑ دیا پولیس پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتی ہے پولیس ایزیلی پکڑ سکتی ہے اگر وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی رہی ہوگی اور میں شک نہیں کرتا ہوں لیکن ایسے مسئلے کیوں ہوتے ہیں ایسے مسئلے تب بھی ہوتے ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور دیکھیں ان بچوں کے پاس اسلہ آیا کہاں سے سب سے پہلی بات ہے کیا وہ اسلہ لائسنس تھا لائسنس اسلہ تھا یا اگر لائسنس اسلہ نہیں تھا تو انہوں نے وہ اسلہ غیر قانونی طریقے سے لیا کیسے یہ ایک سوالیاں نشان ہے پولیس کی کارکردگی آپ کو بتا چکا چیک پوست پہ وہ نکل چکے تھے اور کچھ نہ ہو سکا اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو صحیح دے ٹرپ کینسل ہو گیا ٹرپ نہیں گیا ظاہر ہے ٹرپ نے جانا بھی نہیں تھا جو ایک واقعہ ہوا اور بڑا سوسناک واقعہ ہے یہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ڈیٹیلز آتی ہیں اس بارے میں دوسری بات کروں گا کہ کیسے ایک پاکستانی عظیم پائلٹ جو ایمریٹس میں جاب کرتا تھا اور لاکھوں کی تنخواہ لیتا تھا ایک بہت اچھی لائف گزار رہا ہے اور اچھا گھر اچھی گاڑی یہ ساری خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی اچھا فون ہو یہ ساری چیزیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو میسر تھی اور اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ایمریٹس فلائٹ کمپنیاں اس نے اس پائلٹ کو نکال دیا وجہ کیا بنی کہ ایک فلائٹ تھی جو اسرائیل جا رہی تھی اور اس پائلٹ نے کہا کہ میں یہ فلائٹ اڑا کر اسرائیل نہیں جاؤں گا کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین نہتے فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے بچوں کو شہید کر رہا ہے سکول جاتے بچوں کو شہید کر رہا ہے کھیلتے بچوں کو شہید کر رہا ہے تو اس چکر میں اس نے فلائٹ نہیں اڑائی اور ایمریٹس نے اس کو نوکری سے نکال دیا سلوٹ ہے اس پائلٹ پہ کہ اس نے اپنی لاکھوں روپے کی نوکری قربان کر دی لیکن فلائٹ نہیں اڑائی ہمیں ایسے بندوں کو سلوٹ کرنا چاہیے اور دار دینی چاہیے کہ انسانیت زندہ ہے اس ملک میں اور میرا سلوٹ ہے اس پائلٹ کو دوسری بات کروں گا کہ پاکستان میں جی انڈوں کی مشین آ چکی ہے جالی انڈے بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ اور ولیتی انڈے بھی بن رہے ہیں دیسی انڈے بھی بن رہے ہیں یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں سارا پروسیجر دکھا رہے ہیں کہ کیسے انڈے بنتے ہیں تو سردیوں کی عامت ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ ابلے انڈے بیسی شوق سے کھاتا ہے انڈے تو سارا سالک سردی کھاتے ہیں لیکن سردیوں میں ابلے انڈے نمک کے ساتھ مزے لے لے کے سب ہی کھاتے ہیں تو دھیان رہے اور دھیان سے کھائیے اور چیک کر کے کھائیے کہ کیا یہ انڈا مرگی کا ہے یا مشینی ہے تو یہ بہت نقصان دے چیز ہے یہ انڈا اور یہ پلاسٹک سے بن رہے ہیں کوئی ایک فارم ہے پلاسٹک کی کوئی قسم ہے جس سے یہ انڈا بن رہا ہے اور انسانی صحت کے لیے اور جسم کے لیے انتائی نقصان دے یہ چیز ہے تو پاکستانیوں بچو اور انڈے کھانے سے میں تو کہتا ہوں گریز ہی کر اور دوسرا جی عمران خان کی بات کر لیتے ہیں عمران خان الیکشن آ رہے ہیں سر پہ اور عمران خان الیکشن لڑیں گے سننا ہے بڑے سے بڑا سیاستدان اس وقت بہت ڈرہ بیٹھا ہے کہ ان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ اگر فری انڈ فیر الیکشن ہوئے تو بہت تگڑے مارجن سے کوئی بھی سیاستدان ہوگا وہ ہارے گا ایسا سرویس کے مطابق بتایا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں جی کس میں اتنی ہمت ہے جو عمران خان کے سامنے کھڑا ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ عمران خان ہار بھی سکتے ہیں بظاہر جو ہوایں چل رہی ہیں اور جو میلچ فکس ہے اس کے مطابق تو نون لیگ نہیں جیتنا ہے لیکن آگیا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک لاس بات آپ کو بتا دیتا ہوں میرے کہ پی سی بی کی اٹھرمی دیکھیں مہین خان ہے ہمارے سابق کرکٹر اور وکٹ گیپر ان کے بیٹے ہیں آزم خان ان کو جرمانہ آئد کر دیا پی سی بی نے یہ میں پی سی بی کی بات کر رہا ہوں پی سی بی نے ان کو جرمانہ پتا کس چیز کا ڈالا جو بعد میں ماف کر دیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹ پہ فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور پی سی بی نے کہا کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ آپ نے لگایا ہم آپ کو اس کا جرمانہ کریں گے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس نے کسی کمپنی کا سپانسر تو نہیں لگایا ہوا تھا اس نے وہ کوئی پابلسٹی تو نہیں کر رہا تھا اس نے کوئی ایسی معیوب چیز تو نہیں لگائی ہوئی تھی اگر وہ فلسطینیوں سے محبت میں اگر اس نے جھنڈا لگا ہی لیا تھا تو پی سی بی نے اس کو پہلے فائن کیا اور بعد میں فائن جو ہے وہ ختم کر دیا فائن نہیں ہوا لیکن یہ ایک گھٹیا چیز ہے پی سی بی کی اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو ناظرین یہ آج کے تین چار پانچ موضوعات تھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی